تو آج کے جو فقی مسئلہ ہے اس پہ ایک عزیز نے سوال کیا ہے کبلہ مفتی صاحب کہ کیا موبائل فون پر نکاہ منقض ہو جاتا ہے اور مزید یہ ارشاد فرمائیں کہ آج کل ویڈیو کال کی سہولت میں یسر ہے کیا لڑکا بیرون ملکو اور لڑکی پاکستان ہو اور ویڈیو کال پر موجود ہو تو نکاہ منقض ہو جاتا ہے اور اگر ہو جاتا ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی یہ ذرا مار ناظرین تسامنے ذرا جان فرم جی بہت اہم سوال ہے اس موجودہ حالات کے حوالے سے اس جواب سے پہلے یہ بات بطور تمہید مقدمہ سمجھا جائے کہ نکاہ کے اندر چار افراد کا ہونا ضروری ہوتا ہے ایک اس میں دلہا ہوتا ہے دوسری دلہن اور دو شریقوا ہوتے ہیں ان چاروں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے اگر مجلس متحد نہ ہو مختلف ہو جائے تو پھر نکاہ کا انعقاد نہیں ہو سکتا تو جب یہ بات ہم سمجھ لیں کہ مجلس کا متحد ہونا ضروری ہے اب جو ٹیلی فون کے اوپر بہر سے بیٹھا ہوا لڑکا ہجاب کرتا ہے یا قبول کرتا ہے یا ویڈیو لنک کے ذریعے ہجاب کرتا ہے یا قبول کرتا ہے ہجاب ویسے پہلے کرنے والے کو کہتے ہیں بعد میں جو اسے یس کرتا ہے اسے قبول کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک تو وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اگر کہ اس کی آواز سنائی دی رہی ہے اس کی شکل و صورت ہے لیکن مجلس یہاں متحد نہیں ہے ٹھیک مجلس یہاں پر مختلف ہے وہ باہر کے ملک بیٹھا ہوا ہے یا سمجھیں کہ پاکستان میں ہے تو کسی اور شہر میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک اس مجلس میں متحد نہ ہونے کی وجہ سے وہ اگر لڑکی اس مجلس میں بیٹھی ہے لڑکا باہر ہے یا لڑکا یہاں بیٹھا ہوا لڑکی باہر ہے ٹھیک تو مجلس متحد نہ ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں جو نکاح ہے وہ شریع نہیں ہو سکے گا چاہے وہ فون کے ذریعے ہو یا ویڈیو کال کے ذریعے ہو یا کوئی اور جو آج کا جدید دور کے جدید ٹیکنالوجی ہے اس سوال سے نکاح نہیں ہوگا اب نہیں یہ صورت کے اس کے کوئی صورت ہے سہی تاکہ یہ جو پرابلم بعض دفعہ نوجوان کو آتی ہے جس کے حل کرنے کے لیے ہاں اس کی صورت یہ ہے کہ جو باہر کے ہاں بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ یہاں پر اپنا ایک وکیل مقرر کرے ایک وکیل مقرر کرے وہ لڑکی اگر باہر ہے تو وہ اپنا وکیل مقرر کرے اگر لڑکا باہر ہے یعنی ادھر پاکستان میں ایک وکیل مقرر کرے وہ وکیل اس اپنے موکل کی طرف سے اجاب کرے یا قبول کرے تو اس طریقے سے پھر اس کا نکاح شریح ہو جاتا ہے براہ راست اس طرح اجاب و قبول ویڈیو لینک کے ذریعے یا فون کے ذریعے وہ نہیں ہوتا ہے لہٰذا اس سے آج کل ازاد خیال قسم کے لوگ اس کو اپنا رہے ہیں کہ جو ویڈیو لینک کے ذریعے وہ شامنے شکل نظر آ رہی ہے شامنے نظر آ رہی ہے ہمارے علماء نے مطلب ہے کہ اس کو سراطن ذکر فرما دیا ہے کہ مجلس اگر متحد نہیں ہے تو نکاح مناقض نہیں ہوگا مثلا در مختار حاشہ ابن عابدین رد المختار اس طرح فتاوہ ہندیہ کے اندر بھی فرمایا ہے ومن شرائط الاجاب والقبول اتحاد المجلس اجاب والقبول کے لئے شرط یہ ہے کہ مجلس یہاں متحد ہو مجلس تو یہاں پر متحد ہوتی نہیں ہے ایک باہر امریکہ انگلینڈ یا کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا اور یہاں پر فیصل آباد میں یا کسی اور جگہ میں چادی کا ایوینٹ ہو رہا ہے تو متحد مجلس سے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہوگا اس کی دوسورت میں بتائی ہے کہ وہ اپنا ایک وکیل مقرر کرے وہ وکیل پھر ان کی طرف سے جو وہ شرائط وغیرہ ہوں ان کے مطابق وہ اجاب کرے یا قبول کرے اس طرح سے نکاح ہوگا وکیل کے لئے خونی رشتے کا ہونا ضروری ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے کیونکہ آج کل مکمل فیملی بھی باہر ہوتی ہے جی جی دیکھیں کسی کو بھی وکیل بنے جا سکتا ہے وہ اس کا خونی رشتے دار ہو یا کوئی اور ہو وہ ان کی طرف سے مکمل اختیار کے ساتھ اس کو وکیل بنے جا سکتا ہے وکیل دیکھیں معاملات ہوتے ہیں ہر معاملے میں کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہوتا ہم روزانہ کے طرح کے کیس میں عدالتوں میں جاتے ہیں وکیل وہاں مقرر کرتے ہیں تو وہ وکیل ہمارا خونی رشتے دار تو نہیں ہوتا اس کی وقالت سے مقدمہ ہم دائر کرتے ہیں ہم مقدمے کے اندر باس مباسا کرتے ہیں اسی طرح اور بھی معاملات کی اندر ہم وکیل بناتے ہیں ہاں اگر اپنے خاندان کا کوئی عزیز اگر ہو جائے زیادہ بہتر ہے لیکن اگر اس خاندان سے تعلق اس کا نہیں ہے کوئی دوسرا مسلمان ہے اور اس کو مکمل اختیار کے ساتھ وکیل بنایا گیا ہے تو وہ وکیل بن کر ان کی طرف سے لڑکی لڑکی طرف سے اجاب و قبول کریں قبلہ آپ نے فرمایا کہ مجلس متحد ہونا ضروری ہے اب جب ہمارا عام روٹین میں نکاح ہوتا ہے تو لڑکی تو دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے وہاں جا کے اس سے اجازت لی جاتی ہے تو وہ اس مجلس پہ تو نہ نہ ہوئی دیکھیں وہاں پر یہ چھیک ہے آپ کا سوال کہ لڑکی وہاں پر موجود نہیں ہوتی ہے ٹھیک گواہ جو ہوتے ہیں جب اس لڑکی سے اوش کے آتے ہیں ہجاب کرا کے آتے ہیں پھر ادھر جہاں پر وہ دولہ بیٹھا ہوتا ہے وہ گواہ وہاں سے ان سے اجازت لے کر آتے ہیں وہ لڑکی اگرچہ وہاں پر موجود ہوتی ہے لیکن جو گواہ یہاں پر موجود ہیں وہی گواہ وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب لڑکی کی طرف سے جو وکیل گواہ ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں لڑکے کی طرف سے دونوں موجود ہوتے ہیں تو یہ اتحاد مجلس یہاں پایا جا رہا ہے ٹھیک اگرچہ لڑکی وہ دوسرے کمرے میں حال میں بیٹھی ہوئی ہے لڑکا یہاں مجلس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن جو وکیل اس کے جو گواہ ہوتے ہیں وہ متحد ہوتے ہیں لڑکے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں وہی جا کر لڑکی سے اجازت لے کر آتے ہیں اس طریقے سے نکاح اس کا ہو جاتا ہے اس کو اتحاد مجلس کہا جائے گا ٹھیک ٹھیک چھیک ہو گیا بہت خوبصورت انداز میں صلاح فرما رہے تھے مفتی عبد الرشید سعیدی صاحب کے نکاح ویڈیو کال پر یا فون کال پر کس صورت میں منقض ہوتا ہے صحیح ہے نہیں صحیح دونوں وہ صورتیں بیان فرما رہے تھے تو ناظرین اکرام یہاں ودو ہے بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں